نیو چننو کے حادثے کے بعد جب ہم نے کروسنگز پر پھاٹک نہ ہونے کو تنقیق کا نشانہ بنایا تو وزیر ریلوے آگ بگولہ ہو گئے تھے اس روز ریلوے حکام نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ پھاٹک لگانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہے اس لیے 62 سال بعد بھی کروسنگز کی اکثریت بغیر پھاٹک کے ہے یہ رو نے کہا میڈیا نے شور مچایا یہ کہا کہ انسانیت ہے کہ پاکستانی حادثوں میں ہلاک ہوتے رہے اور ریلوے کروڑوں روپے کے انجن خریدنے میں مصروف ہے اب اتنے دباؤ کے بعد آج وہی ہوا جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ سنیے تو کیونکہ اس میں پرنشل گورنمنٹ کی پولیس بھی انوالڈ ہے بڑا بدفسمت بڑا برا حادثہ تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پرائمیسٹر صاحب نے بھی پرائمیسٹر صاحب نے بھی سپیشل ڈیریکشنز دیئی ہے جتنے ہمارے انمین ڈیویل کراسنگ ہیں ان کو ہم جل رس جل جو ہیں ان کو مین کراسنگ یعنی چیئرمن ریلوے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ وزیراعظم اور صدر کی طرف سے حکامات آئے ہیں تو تمام جتنے کراسنگز ہیں ان پر اب گیٹ لگائے جائیں گے جو پہلے بہانے تراشر جا رہے تھے کہ وہ نہیں ہو سکتے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ صورتحال اسی کیوں ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں جوئن کریں گے اسلام بات سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر انور بیگ جو کہ ریلویس کے امور پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں بیگ صاحب یہ آپ نے سنا کیا ہوا سانیہ بھی آپ نے دیکھا پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد اس کا کیا ردعمل آیا ریلویس کی طرف سے اور اب وہی کر رہے ہیں جن کا ہم جس کام کے لیے ہم شروع سے ان کو کہہ رہے تھے یہ کیا ریلویس کا جو سارا صورتحال ہے کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو بچے وہاں جن کی موت ہوئی ہے ان کی فیملیز کے ساتھ ہم جتنا بھی کنڈول کریں میرا خیال ہے کہ جن کے بچے خدا نہ خواستہ ایسے حادثوں کے اندر جہاں بھاک ہوتے ہیں وہ بہت ایک دکھ والی بات ہے دوسری بات مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ بشیر بلور صاحب بڑے سیزنڈ پولیٹیشن ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اس پروگرام میں آپ کے مائک کو نکال کے اور چلے گئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک سیزنڈ پولیٹیشن ایسا کوئی ایکشن لیتا تو دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ جو بھی حادثہ جیسے میاں چننوں میں ہوا ہے یہ تو کوئی ایک سیولائز کنٹری میں اگر یہ ایسا خدا نہ خواستہ کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو جو ریلوے منسٹر یا جو بھی کنسرنڈ منسٹر ہوتا ہے وہ فوراں اپنا ریزگنیشن پیش کرتا ہے انفورچنیٹلی یہ ہمارے ملک کے اندر یہ ٹریڈیشن نہیں ہے اب اگر ریلوے منسٹر نہیں کرتا کم سے کم گورنمنٹ کو یہ تو چاہیے تھا کہ سمبڈی شوڈ بھی ہیلڈ رسپانسبل کوئی آدمی رسپانسبل نہیں ہوا کوئی سسپینڈ نہیں ہوا چیئرمن ریلوے کہتے ہیں ابھی جو میں نے ان کی آواز سنی مجھے نہیں پتا کون صاحب وہاں پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم مین کریں گے یہ بات تو دو سال پہلے میں نے خود یہ سینٹ کے اندر اٹھائی تھی جب شیخ رشید صاحب ریلوے منسٹر تھے اس وقت کراچی میں ایک حادثہ ہو گیا تھا فہد صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کئی سو یہ انمینڈ ریلوے کروسنگ ہیں پورے ملک کے اندر یہ تو شکر کریں آج کل میڈیا ہر جگہ پہنچتا ہے یہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ڈیلی ڈیٹس ہوتی ہیں میں ایک آپ کو مثال دوں کراچی میں ملیر سے لے کے کینٹ سٹیشن تک پوری شہر کی عبادی ہے اور پوری ٹرین وہاں سے گزرتی ہے اور عبادیاں اتنی تھکلی پاپلیٹڈ ہیں کہ وہاں بچے ریلوے ٹریکس پہ کھیلتے ہیں تو میں نے شیخ صاحب سے یہ کہا تھا کہ خدا کے واسنے وہاں پہ حادثہ کراچی میں ہو چکا تھا کہ بھئی آپ اس کو فنس کریں کہ بھئی انہوں نے وعدہ کیا ہم فنس یہ بھی کریں گے اور یہ انمینڈ جو کروسنگ ہیں ان کو بھی کریں گے اس بات کو کوئی دھائیت تین سال ہونے کو آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کام نہیں چلتا یہ پرائم منسٹر صاحب کو کوئی گورننٹ شو کرنی پڑے گی ریلوے چیرمنٹ کو سیدھ کریں یا آس دی ریلوے منسٹر ٹو ریزائن اس طریقے سے سمبڈی ہیس ٹو بی ریسپونسبل مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اب یہ جو ہو رہا ہے کہ پہلے جو پہلا ریاکشن ہوتا ہے ہمیشہ ان کا کہ نئے جی بہانے تراشنے دوسروں کی اوپر الزام جو ہے اس کو دینا اس بات کی سمجھنی آری بی ایک صاحب اور آپ مجھے تھوڑا سکتا سمجھائیں کہ یہ کیا رویہ جو ہے یہ اقتدار کے عوانوں میں یہی رویہ ہوتا ہے کہ جی لوگ مریں گے حادثے ہوں گے تو اس کے بعد ہم اقدام اٹھائیں گے یہ کہاں کی لوجک ہے کہ جی ہمارے پاس گیٹ لگانے کے پیسے نہیں ہیں کروڑ ہا روپائے کے تو یہ لوگ انجنز لیتے ہیں اور خدا جانے اور کیا کیا لیتے ہیں کرپشن کی جو کہانی ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں ریل ویز میں اور پھر یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن کیونکہ اس لیے نہیں کہ نو بچے مرے ہم گیٹ لگا رہے ہیں اس لیے کیونکہ صدر وزیراعظم نے کہا ہے تو ہم یہ گیٹ لگا رہے ہیں یہ ایک عجیب رویہ ہے ہمارے حکمرانوں کا فہد انفورچنٹلی اس ملک کے اندر کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی پروسیس نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک سیولائز کنٹری میں یہ حادثہ ہوا ہوتا بچوں کی ڈیٹس ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے سرمایہ ہے یہ پاکستان کو آگے جا کے انہوں نے چلانا ہے اگر اس طریقے سے ہمارا بیہیوئر رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام اس طریقے سے چل سکے گا یہ تو پرائیم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ سٹرکٹ ایکشن لیتے اکاؤنٹیبیلیٹی لیتے somebody has to be responsible یہاں تو رات گئی بات گئی اور بات آگے چلی میں یہ سمجھتا ہوں فہد یہ اس طریقے سے نظام چل نہیں سکے گا ہر جگہ گووننس پہ تعمتیں آ رہی ہیں روز جیسے آپ نے کہا کرپشن کی باتیں آتی ہیں اخباروں میں مجھے بہت شرم آتی ہے I mean I represent پاکستان پیپلز پارٹی but the point is this the prime minister has to take action اس طریقے سے اگر لوگ ہمارے مرتے چلے گئے unmanned crossings کے اوپر اور کوئی fencing راولپنڈی لے لیں لاہور لے لیں جو training شہروں میں آتی ہیں آپ دیکھیں کتنی thickly populated areas ہیں but کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ نے بات صحیح کی ہے کہ یعنی کروڑا روپے کے لونز لے رہے ہیں اربو روپے کے لونز چڑھے رہے ہیں اور اس کے علاوہ railway کی اتنی prime properties ہیں پورے country کے اندر چلے اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا یہ railway کوئی ایک property کو بیج کے آپ اپنی railway crossing کو مین کریں آپ یہ شہروں میں جو بہت بہت ذمہ داری ہے ہم کے اوپر اور یہ لوگ یہ کرنی پا رہے بیک مثال دوں بیک صاحب وقت بہت بہت ختم ہو رہا ہے بہت یہ مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہر چیز انڈیا کے ساتھ compare کرتے ہیں انڈیا کے اندر پانچ سال پہلے railway ministry میں تیس ہزار کروڑ کا نقصان تھا اور وہاں پہ railway minister وہاں لالو پرساد یادف اور یادف صاحب جو ہیں لالو صاحب جو ہیں وہ کوئی educated آدمی نہیں ہیں اب ان کوئی ہاورٹ سے انہوں نے پڑھائی نہیں کر کے ہے بہت وہ ایک politician ہے آپ یقین کریں پانچ سال کے بعد جب اس نے railway ministry چھوڑی تیس ہزار کروڑ کا نقصان تھا پانچ سال پہلے اور وہ شخص نے ایسے turn around کیا اس کو انڈیاں ریلویز کو کہ دس ہزار کروڑ کا profit چھوڑ کے گیا ہے بلکہ یہ ایسا ایک جامپل ہے جو بلکہ ہمساہیہ ملک میں بھی بھی یہ ہونا چاہیے یہ ایکزامپل آپ نے اچھی دیئے بہت سے وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے اس حوالے سے بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا صرف ترجیحات کی بات ہے ریلویز والے جو ہیں وہ اب وہ کام کر رہے ہیں جن کو پہلے کرنا چاہیے تھا اس پر ہم نظر رکھیں گے اور خدارہ کچھ ان بچوں کا وہ جو خاندان ہیں جو جڑ گئے ان کو بھی خیال کریں جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ وہاں جائیں ان کے ساتھ تازیت کریں کم از کام میں یہ تو کندازہ ہو کہ عام پاکستانیوں کا جو دکھ درد ہے اس میں یہ برابر کے شریک ہے بریک لیں گے واپس آئیں گے تو ڈرول حملوں کا سلسلہ جاری مگر کیا اس حوالے سے ہمیں درست خبریں مل رہی ہیں بہت ہی اہم موضوع ہے بڑے انٹرسٹنگ کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے بریک کے بعد